السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ ایک کافی لمبے ٹائم کے بعد میں دوبارہ ایک ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں اور یار ابھی تک میں خود بھی یہ پتہ نہیں لگا سکا کہ میں ویڈیو کیوں نہیں بنا رہا تھا کچھ سیچویشن کبھی کبھار ہو جاتی ہے نا بہت ڈل فیل کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ اور چیز کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہو نہیں پا رہا ہوتا تو میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہو رہا تھا کہ میں ڈیلی پیسز پہ چاہتا تھا کہ یار ویڈیو بناوں گا پورا سکرپٹ ڈیار کرتا تھا اس کا اور کہاں کس لوکیشن پہ جا کے ویڈیو بنانی ہے یا آفیس میں ویڈیو بنانی ہے سب کچھ ریڈی کر کے جب میں کیمرے کے سامنے بیٹھتا تھا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا بولے ہی جاتا تھا مطلب اس طرح ہو جاتا تھا دیسے میں نے آج سے پہلے کوئی ویڈیو بنائی ہی نہیں تو میں نے اس کا بھی کوئی ریزن ہو سکتا ہے کوئی ٹینشن ہو کوئی سٹریس ہو سکتی ہے تو میں نے کافی زیادہ سوچا اس بارے میں اور کافی زیادہ مجھے سٹریس بھی ہو رہی تھی کہ یار ٹائم کافی زیادہ ہو رہا ہے اور ویڈیو میں کوئی بھی نہیں ڈال رہا اب پرسو کی بات ہے میں نے اس چیز کو تھوڑا جاننے کی کوشش کی کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے تو یار ہوا یہ کہ ہر چیز نیگیٹیو جا رہی تھی میں یہاں سے گیا میں راستے سے نا ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے وہاں سے عام طور پر چاہے یا اس کے ساتھ کچھ خلکا پھلکا کھا لیتا ہوں تو وہاں گیا وہ ریسٹورنٹ بند تھا ٹھیک ہے ایک چیز نیگیٹیو پوائنٹ میرے سامنے آ گیا اس کے بعد میں آگے گیا پیٹرول پم پہ پیٹرول دلوانے کے لیے میرے پاس پانچ سو کے نوٹے تو میں نے اسے پانچ سو کے نوٹ دیا تو اس نے پہلے ہی مجھے بولیا کہ یار میں ہمارے بات چینج نہیں ہے تو آپ کسی اور پیٹرول پم سے پیٹرول ڈالوانے کے لیے چل دو ٹھیک ہے یہ ایک نول مر روٹین کی بات تھی میں پیٹرول پم سے تھوڑا سا آگے گیا شاری فیصل پہ مکڈاللز ہے مکڈاللز سے تھوڑا سا آگے گیا میں تو وہاں پر ایک مطلب عجیب و غریب قسم کا ایکسیدنٹ ہوایا ہوا تھا مطلب دو بائک والے آپس میں چلتے جلتے ہیں ان کے ہینڈلز آپس میں ٹکرائے اور وہ دونوں سلپوں کے وہیں گر گئے تو میں نے مطلب مجھے یہ تھوڑا سا ریالائز ہوا کہ یار سب کچھ نیگیٹیف چل رہا ہے میرے سامنے سامنے سب کچھ غلط ہی ہو رہا ہے کوئی اچھا نہیں ہو رہا مطلب کوئی ایک اچھی فیلنگ سے ہوتی ہے نا وہ آکے نہیں دہ رہی کہیں سے اسی وجہ سے نہ تو ویڈیوز مجھ سے بند رہی ہیں نہ میں مطلب حتیٰ کہ میرے گھر والے بھی مجھ سے مطلب ہیل کر رہے تھے کیا کوئی مسئلہ ہے اس بندے کے ساتھ یہ تھوڑا آڑ آڑ سا لگ رہا ہے تو واقعی مسئلہ تھا جو بندہ ایک چیز کو پروپر پلائن کے مطابق چلانا جا رہا ہونا اور اگر وہ چیز اس طرح نہ چل رہی ہو تو پرابلم کریٹ کرتا ہے وہ مطلب وہ اسٹریس میں لے کے جاتی ہے ٹینشن کریٹ کرتی ہے تو بس یہ ہی ساری چیزیں تھی کل میں میٹرو کے گئے تھا وہاں پر میں نے کچھ آفیس کا سامان لینا تھا تو آفیس کے سامان کے ساتھ میں نے سوڑا کہ وہاں پر ایک چھوٹا موٹا ہیلو ہائی کا ایک ولوگ بنا لوں گا تو یہ جو ایک جو ساکت پن آگیا ہے نا چینل میں وہ تھوڑا ختم ہو جائے گا وہ ٹوڑ جائے گا لیکن یار وہاں جا کے بھی مجھ سے ویڈیو نہیں بن سکی میں نے بہت کوشش کی کہ میں بول لوں کیمرے کے سامنے لیکن یار وہاں مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ اچھا ہی ہوا کہ وہ ویڈیو نہیں بنی کیونکہ وہاں پر جو ویڈیو بنتی اس میں شہر کافی زیادہ آتا کیونکہ وہ ایک پبلک پلیس تھی میرے پاس نارمالی وہ مائک نہیں ہوتا جو میں ویڈیو بنانے کے لیے یوز کرتا ہوں وہ میں اپنے ساتھ نہیں لے کے گھومتا تو خیر وہاں ویڈیو نہیں بنی تو ایک پلیس پانٹ تھا اچھا بات کرتے ہیں جس چیز نے مجھے موٹیویٹ کیا اور اس اسٹریس سے مجھے باہر نکالا میری ایک ویڈیو تھی وائٹراب کے ایکسپیڈینس کے بارے میں وہ تقریبا میں نے کچھ ٹائم پہلے چینل پر ڈالی تھی تو کل دو بندوں نے اس پر کومنٹس کیا کوئی کومنٹس بہت لمبا چوڑا نہیں تھا اپنے اسٹریس سے نکلنے کا سارا کردے ان دو بندوں کو دیتا ہوں جنہوں نے اس ویڈیو میں میری تاریف کی مطلب تاریف کیا انہوں نے کہا بہت اچھی ویڈیو ہے اور کافی اچھا ایکسپیرین آپ نے شیئر کیا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیجئے گا ہو سکتا ہے آپ بھی مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں تو خیر انہوں نے یہ دو کومنٹس کیے اور ہراد میں نے یہ کومنٹس پڑھ رہے اور اس سے میرے نا پورا مائنڈ چینج ہو گیا جو ایک پورے ایک ہفتے سے میرا ایک ڈھکا ڈھکا سا چپا چپا سا مطلب چپ چپ سا ایک محول چل رہا تھا نا وہ سارا ختم ہو گیا میں نے کہا آپ تو بھائی ویڈیو بنیں گی کوئیسا بھی حالات ہو جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن میں میرے پاس کیمرا ہونا چاہیے اور میں خود میں ویڈیو بناوں گا کچھ بھی ہو جائے یہ ہمارے جو آپس کی باتچیت ہوتی ہے اس سے انسان کافی زیادہ پورے دن کی جو ٹینشن ہوتی ہے وہ اس سے نگل جاتی ہے ہمارے اندر سے اب میں سارا دن ہی ورکنگ کرتا ہوں آفس میں اور آفس میں ورکنگ کرنے کے بعد میں جب اس ویڈیو کے سامنے یا کیمرے کے سامنے جب آتا ہوں اور اس کیمرے سے بات کرنے لگتا ہوں تو آفس کی ساری جو میری تھکن ہوتی ہے یا آفس کی کام کا جو بھی برڈن ہوتا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے حالانکہ مجھے پتا ہے کہ ابھی اس ویڈیو بنانے کے بعد اس ویڈیو کو ایڈیو کرنے سے پہلے میں نے اپنے آفس کا ایک ضروری کام گھر پہ جا کے کرنا ہے لیکن وہ ہوتا رہتا ہے کام تو چلتے رہیں گے لیکن لائف کو تھوڑا سا انجوائی کر کے چلنا چاہیے اور کبھی بھی اتنا سٹریس میں نہ جائیں کسی چیز کو آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کریں ضرور کریں لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی نہ کر لیں کیونکہ میں نے بھی یہ ہی کیا تھا تو میں نے اس سے یہ سیکھا کہ کوئی بھی تھرڈ پرسن کوئی بھی تیسرا بندہ کوئی بھی مطلب جو unknown بندہ ہے وہ آپ کو ذرا سی بات کے ذریعے آپ کا پورا mind level change کر سکتا ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے جب کوئی تیسرا بندہ آپ کی تاریف کرتا ہے وہ چاہے کسی بھی مطلب condition میں کرے آپ کی کسی چیز کی آپ کے کپڑوں کی آپ کے hair style کی آپ کے گھر کی تو وہ آپ کے لئے بہت زیادہ motivation کا باعث بنتا ہے کیونکہ وہ ایک تھرڈ پارٹی ہے اس کو نہیں پتا میں کن حالات سے گزار رہا ہوں میں کس طرح کا مطلب میرا lifestyle ہے میں کس طرح کی job کرتا ہوں کیا میری جو gathering ہے وہ کس طرح کی ہے کس طرح کی family سے میرا تعلق ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتے وہ صرف مجھے دیکھ کے اس وقت on the spot جو میری تاریف کرے گا یا مجھے motivate کرے گا میں کہتا ہوں یار اس بندے کے وہ دو الفاظ سے جو انسان کو motivation ملتی ہے وہ آپ پوری family کو بٹھا کے پوری family آپ کی تاریفیں کرے گی سب کچھ وہ اچھا لگے گا ایک مطلب excitement ہوگی تھوڑی دیر کے لیے لیکن جو وہ ایک mind set آپ کا جو بہت ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے وہ اس کو belt نہیں کر سکتے ہاں کچھ family میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ close ہوتے ہیں مطلب جیسے husband wife ہو گئے یا بھائی بہن ہو گئے وہ بہت زیادہ close ہوتے ہیں تو وہ آپس میں اس طرح کی شیئرنگ کر سکتے ہیں تو ان سے وہ اپنی جو ہوتا ہے اپنا stress وہ دوسرے پر ڈال کے اور کیونکہ ہر family میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو بالکل stress free ہوتا ہے حتیٰ کہ میں بھی اپنی family میں ایسا ہی ہوں مطلب میں زیادہ stress لیتا نہیں ہوں یا ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا ٹھیک ہے جانے دو ہو جائے کیونکہ مجھے پتہ ہے جو چیز ہونی ہے وہ تو ہو کے ہی رہے گی یا اس کے لیے میں میں کچھ نہ تو کر سکتا ہوں اپنے پر stress ڈال کے لیکن آج مجھے پتہ چل گیا کہ میں بھی stress لیتا ہوں اور کافی زیادہ قسم کی لیتا ہوں اچھا اتنی زیادہ stress لیتی میں نے کہ بلکل یہ حالت ہو گئی تھی کہ مجھ سے ویڈیو تو دور کی بات میں ویڈیو کا سوچتا تھا تو مجھے پسینے آنا شروع ہو جاتے جیسے پتہ نہیں کوئی میں نے امتحان بلکل یہ حالت ہو جاتی تھی میرے سر پر کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے میں نے ایک ایک ورڈ لکھنا ہے تو آپ کو سکتے ہیں اس وقت کتنی تینشن ہوتی ہے تو خیر اللہ کا شکر ہے ان دو بندوں کا میں بہت شکریہ کروں گا جنہوں نے میری ویڈیو پر کومنٹس کیا تھا اور انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے تو آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں انشاءاللہ آپ ریگولر ویڈیوز آتی رہیں گی اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ میرا ایک چینل اور بھی ہے وہ بھی چھوٹا سا چینل ہے اسی کی طرح کا لیکن وہ میرا کمپنی بیس چینل ہے مطلب جہاں میں کام کرتا ہوں اس کمپنی کا چینل ہے وہاں میں کیونکہ ایچار ایڈمی ڈیپارٹمنٹ کے ہائیڈ ہوں تو اس کو ساری ورکنگ میں ہی دیکھتا ہوں اس کی تو اگر ہو سکے تو آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تو اس کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ لوگ ٹیچرز ہیں مطلب فیمیلز ہیں اور ٹیچر ہیں تو وہ آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ منت ثابت ہوگا کیونکہ وہاں پہ ساری ایڈوکیشن سے ریلیٹ ایر چیزیں میں اپلوٹ کرتا رہتا ہوں تو وہاں میں خود تو نہیں ہوتا لیکن جو ہمارے پروگرامات ہوتے ہیں جو ہمارے ایوینٹس ہوتے ہیں وہ سارے میں وہاں اپلوٹ کرتا رہتا ہوں تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں آپ لوگوں کے لیے آپ کے بچوں کے لیے یا آپ کی آنے والی کسی بھی جنریشن کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اور دوسروں کو موٹیویٹ کرتے رہے گا کیونکہ جب ہم دوسروں کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالی کوئی نہ کوئی سبب ہمیں بھی موٹیویٹ کرنے کا بنا دیتا ہے تو ہمیں اللہ تعالی ہر حالت میں تھام کے رکھتا ہے تو یہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے کیونکہ میں کچھ زیادہ ہی موٹیویٹ ہو گیا تھا تو اس کے لیے معذرت لیکن کافی ٹائم بات ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا تو اتنا تو بنتا ہے اللہ حافظ